اسلام علیکم ہم ٹاؤزر کٹنگ کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس کٹن کا ڈھائی میچر کا کپڑا ہے اسی میں ہم اپنا ٹاؤزر بنائیں گے ٹاؤزر کو میں نے پریس کر دیا ہے ابھی ہم نشان لگائیں گے پہلے دو انچ پر نشان لگائیں گے نیفے کے لئے ہم نے دو انچ پر نشان لگا دیا ہے ابھی ہم شروع ٹاؤزر کی لمبائی پر نشان لگائیں گے شروع کی لمبائی ہمیں یہاں 37 انچ چاہیے اس میں ہم تین انچ اسٹرہ پائنچے کے لئے برک کے لئے نشان لگائیں گے آسن کی ہم لمبائی یہاں سولہ انچ بنانی ہے آسن ہمیں سولہ انچ بنانا ہے ہمیں یہاں آسن کی چوڑائی 20 انچ بنانی ہے لیکن ہمارے پاس کپڑا کم ہے تو ہم اس میں آگے جوائن لگائیں گے جوائن لگانے کے لئے ہم نے آسن سے نیچے 3 انچ پر نشان لگانا ہے پانچے کے لئے پہلے ہم نے پانچے کی چوڑائی میں 2 انچ پر نشان لگانا ہے پھر آگے ہمیں پانچے کے لئے نشان لگانا ہے پانچے یہاں ہم نے 8 انچ کا بنانا ہے 8 انچ پر ہم نشان لگائیں گے آسن کا اور پانچے کا نشان ان دونوں کو ہم اس طرح سے ملائیں گے لیکن ہم کٹنگ اس پر نہیں کریں گے آگے ہم ٹاؤزر کے گلائی دیتے ہوئے نشان لگائیں گے اور اسی پر ہم سلائی کریں گے آسن کے فرنٹ میں ہم 2 انچ پانچے کے ساتھ 2 انچ کے مارجن پر ہم اس طرح آڑا نشان لگائیں گے جو بھی ہم نے نشان لگائیں ہیں یہاں پہ اس طرح ہم نشان لگائیں گے جس پہ ہم کٹنگ کریں گے یہاں پہ ہم جوان لگائیں گے پھر ہم نے جو نشان لگائیں گے اسی پہ ہم اپنے ٹاؤزر کو کٹنگ کر لیتے ہیں ابھی ہم نے فرنٹ کٹنگ کر لیا ہے ہم نے فرنٹ کٹنگ کر لیا ہے ابھی ہم ٹاؤزر کا بیک سائڈ کٹنگ کریں گے اس پہ ہم نے جو پہلے کٹنگ کی ہے فرنٹ کی ہم وہی ٹاؤزر کا فرنٹ رکھتے ہوئے بیک سائڈ کی ہم کٹنگ کریں گے ٹاؤزر کی اسی طرح ہم کٹنگ کریں گے یہاں ہم جوان لگائیں گے جوان لگا کر ہم اپنے ٹاؤزر کی چڑھائی کمپلیٹ کریں گے جوان لگاتے ہوئے ہمارے آسن کی چڑھائی چوبیس انچ پوری ہو جائے گی جوان کو بھی ہم پہلے سر سے نشان لگا لیں گے پنچے کے پورا آڑا سید میں اس طرح ہم نشان لگا کے پھر اوپر آر ہول کا بھی اس طرح ہم نشان لگائیں گے گلائی دیتے ہوئے انہیں نشانوں پر بھی ہم کٹنگ کر لیں گے جوان لگانے سے ہمارا ٹاؤزر ماشاءاللہ بہت کھلا اور بہت اچھا بن کر تیار ہوگا آگے سے ہم جو بھی اسٹرہ کپڑا ہے اس کو کٹنگ کر لیں گے ٹاؤزر میں ہمارے بیک سائٹ کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ڈیڑھ انچ ہم اسٹرہ رکھتے ہیں اسٹرہ کپڑے کو ہم اس طرح آڑا نشان لگاتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے فرنٹ میں ہم نے ایک ایک انچ کی دوری پر ہمارے ٹاؤزر کا فرنٹ ہے اس میں ہم نے ایک ایک انچ کی دوری پر نشان لگاتے ہوئے ہم نے پری ٹاؤزر کی فرنٹ کی کٹنگ کر دینی ہے فرنٹ کے اوپر دو پلے جو ہیں وہ اٹھا کر ہم نے اس طرح کٹنگ کر دینی ہے اس سے ہم نے ہمارا ٹاؤزر بھی بن کے تیار ہو جائے گا اور جوین لگانے سے ہمارا ٹاؤزر ماشاءاللہ بہت کھلا بنے گا ہمارا ٹاؤزر کٹنگ ہو گیا ہے خوش در ملاد cyber ر بن ی موسیقی